لگتار اتر پردیش میں جو بلڈوزر کی کاروائی ہے اس پر سرکار جو ایکشن لے رہی ہے لوگوں کے خلاف اس کو لے کر سپریم کورٹ میں عرضیہ پہنچی اور اس پر سپریم کورٹ میں آج سماعت ہونی ہے کوئی بڑا فیصلہ دے سکتی ہے سپریم کورٹ ملکی سب سے بڑی عدالت میں اس معاملے پر سماعت بلڈوزر معاملے میں لگی ہے پورے ملکی نگاہیں کسور وار ثابت ہونے سے پہلے کاروائی پر روک کی مانگ باری عرضی پر آج سماعت ہونی ہے تو بڑا دن ہے سپریم کورٹ میں کئی عرضیہ دار کی گئی تھی آپ کو بتا دیں ان عرضیوں میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ جب تک کسور وار ثابت نہ ہو تب تک املاک کو تباہ نہ کیا جائے اس پر بلڈوزر نہ چلا آج جائے جمعیت علماء ہند بھی عرضی لے کر سپریم کورٹ پہنچا تھا اس معاملے پر آج سپریم کورٹ میں سماعت ہونی ہے یہ بڑا معاملہ یو پی میں بلڈوزر معاملے میں آج سپریم کورٹ میں سماعت ہوں گی کوئی بڑا فیستہ دے سکتی ہے ملک کی سب سے بڑی عدالت آپ کو بتا دیں کہ یہ کاروائی جب بلڈوزر والی دیکھنے کو ملی اتر پردیش کے اندر سمیت ملک کی مختلف حصوں میں بھی اس طرح کی کاروائی کو انجام دیا گیا تب کئی عرضیاں سپریم کورٹ میں دار کی گئی تھی اور آج اس پر سماعت ہونی ہے جمعیت علماء ہند نے بھی عرضی دار کی تھی اور تفصیلی جانکاری کے ساتھ شویب رزائز پر تمہار ساتھ جڑ گئے ہیں شویب کیا خبر ہے سوال اسے دیکھن آج چونکہ سپریم کورٹ میں سنوائی ہوگی اور سپریم کورٹ کے اگر بات کی جائے تو پہلے بھی جمعیت کی طرف سے اس معاملے میں دلی رکھی گئی ہے کہ پورے دیش میں یہ مطالبہ کیا تھا جمعیت نے بلڈوگر پر روک لگائی جائے حالکہ ہم نے دیکھا کہ پرٹیکولر ایک معاملے میں یعنی کی جھانگیت پوری میں اس وقت بلڈوگر رکوا جیا تھا سپریم کورٹ نے اپنا حکم جاری کر کے لیکن پورے ملک نے روک لگانے سے انکار کر دیا تھا کئی معاملے ہیں جس میں پریار راٹ کا ایشو ہے سہرانپور کا معاملہ ہے گیانگیت پوری کا معاملہ ہے ان تمام چیزوں کو لے کر تو آج دس اگر سنوائی ہوگی ان تمام چیزوں کو لے کر دیکھنا یہ ہوگا آگے کیا دیشانردیش سپریم کورٹ کی طرف سے جاری کر جاتے ہیں کیونکہ ہم نے دیکھا ہے ان تمام چیزوں کو لے کر پورٹ نے پہلے ہی واضح کر دیا کہ پورے ملک میں کہیں بھی بلڈوزر اس طرح سے روک لگانے کا آدھے چونکی طرف سے نہیں دیا جا سکتا بلڈوزر کو جاری سرکاروں کے نگر نگموں کے اور پرشاتن کے جریعے بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں جو بلڈوزر کے جریعے ہوتے ہیں لیکن جمعیت یہ چاہتی ہے کہ اس طرح کے معاملے میں جیسے پچھلے دنوں جب پردیشن ہوئے تھے انکر شرما کے بیان کے بعد ہم نے دیکھا کہ ملک بھر میں پردیشن ہوئے اور پردیش کے شہروں میں تجاز ہوئے تو کن میں اوری طور پر سرکار یہ کام نہ کرے کہ جیسے ہی کسی کا ناوائر اس کے دھر پر بلڈوزر چلا دیا جائے یہ جمعیت کہاتی ہے لیکن دیکھنا ہوگا کہ کوٹ کی طرف سے کیا حکم جا جاتا ہے تو آج سنوائی ہوگی اور امید ہے کہ ایرہ بری کے بعد اس ماملے میں جب سکرین کوٹ میں سنوائی ہوگی تو کوٹ کی طرف سے کچھ اہم دیشان زیادہ کیے جائے بلکل لاجہ ہم دن ہے سبی کی نگاہیں شویب اس پر ٹکی ہوئی ہیں اور جو تمام عرضیاں دار کی گئے ہیں اس میں یہی مطالبہ یہی مانگ کے جا رہی ہے کہ جب تک کسوروار ثابت نہ ہو تب تک گھروں پر بلڈوزر نہ چلے جن لوگ کے اوپر یہ کاروائی ہو چکی ہے شویب وہ بھی کوٹ کا رخ کر چکے ہیں ان کا بھی یہ مطالبہ ہے کہ جو ان کی پروپٹی تباہ کی گئی ہے جس پر بلڈوزر چلا گیا اس کے حوالے سے بھی انہیں راحت پہنچائی جائے لیکن کوٹ میں جو سرکاروں کے وکیل ہیں خاص پر سرکار کے وکیلوں کی طرف سے دلیل گئی رکھی گئی کئی بار کی جو جن لوگوں کے گھر گرائے گیا مدھے پردیش میں ایسا ہوا اتر پردیش میں ایسا ہوا تو وہ خود کوٹ میں نہیں آئے بلکہ جمعیت آئی ہے یہ ان کی طرف سے کہا گیا ہے یعنی کہ جو متاثرہ لوگ ہیں جو پیڑیس لوگ ہیں وہ خود کوٹ میں نہیں آئے اور جمعیت آئی ہے جو اقاد مقصد کے لیے آئی ہے یہ سوال اٹھایا گیا تھا اس پر سوال اٹھے گی جمعیت کو لے کر کہ وہ کیوں آئی ہے یہ تمام باتیں جنرے کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ وہ ان محکوم لوگوں کے معاملوں کو لڑائی قانونی طور پر سپرین کورٹ میں لڑ رہی ہے جن لوگوں کے مکانوں کو مدھے پردیش میں اور اٹھے پردیش میں گرا دیا گیا اور یہ سنشت کرانا چاہتی ہے کورٹ سے کی جب تلی کوئی معاملہ آئیت کا رکھتا ہو تو ایتا نہیں کہ پولی کرو پر کسی گھر میں بلدوں تر چلا رہا ہے کہ پریاد اناٹ کا دیشو ہے خاص طور پر وہاں پر جو مکان گرا گیا تو کہا گیا کہ وہ لڑی کے نام تھا لیکن آرو پی کنا کر جو وہاں بھی مکان گرا دیا گیا ہے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ فوری طور پر کاروائی ہوتی ہے اس سے غلط جو منشاہ ہے وہ ظاہر ہوتی ہے لیکن صدقار کہہ رہی ہے کہ ان کی طرف سے جسلی بھی افتر کاروائی ہوئی ہے یا ہو رہی ہے تو ان کی طرف سے نگاتار یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ انہی لوگوں کے مکانوں کو گرایا جائے یا پہلے تو کوئی پروسیس چلتا ہوا رہا ہے کہ ان لوگوں کو جھروں کو دوڑا گیا ہے سب سے آپ نے دیکھا کہ نویڈا میں جس طرح سے جو آرو پی تھا اس کو پکڑا گیا اس سے پہلے اسی کروان کو ہٹایا گیا اور اس کے گھر پر جو تھا تو یہ تمام جو چیزیں ہیں جن تمام چیزوں پر یقیننم اور سب ہی کی نگاہیں اس پر ٹکی رہیں گے کہ آج سپریم کورٹ اس حوالے سے کیا فیصلہ دیتا ہے بہت بہت شکریہ شکریہ تمام جانکاری کا